ارون کیجریوال جی کا پچھلے بارہ دن میں ساڑھے چار کلو وزن گھٹ گیا ہے ایک بار ان کا شگر لیول فورٹی سکس تک پہنچ گیا جو کسی بھی ویقتی کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے سی ایم ارون کیجریوال کے گرفتاری کے بعد سے ہی آم آدمی پارٹی انہیں لے کر بے حد پریشان نظر آ رہی ہے اب آم آدمی پارٹی کو سی ایم کیجریوال کے سواست کی چنطہ ستا رہی ہے آم آدمی پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ تیہار جیل میں بند دلی کی مکہ منٹری ارون کیجریوال کا تیزی سے وزن گھٹ رہا ہے سوطروں کے مطابق گرفتاری کے بعد کیجریوال کا اب تک ساڑھے چار کلو وزن کم ہو چکا ہے تیزی سے گرتے وزن پر ڈاکٹرز نے بھی چنطہ جتائی ہے بتاتے چلے سوموار کو کیجریوال کو پندرہ دن کے لیے تیہار جیل بھیجا گیا ہے اب اس بات کو لے کر آم آدمی پارٹی نیتا آتیشی نے سوشل میڈیا ہینڈل پر پوست کرتے ہوئے بھاچپا پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا کہ اگر کیجریوال کو کچھ بھی ہوا تو بھگوان بھی انہیں معاف نہیں کرے گا ارون کیجریوال جی ایک سیویر ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہے لیکن جب سے ارون کیجریوال جی کو بھارتی جنتا پارٹی شاسط کے اندر سرکار نے گرفتار کیا ہے ان کے سواست پر ایک زبردرست خطرہ منڈرہ رہا ہے جب وہ ایڈی کی کسٹڈی میں تھے تو تین بار ان کا شگر لیول گرا ایک بار ان کا شگر لیول 46 تک پہنچ گیا جو کسی بھی وقتی کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے ارون کیجریوال جی کا پچھلے بارہ دن میں ساڑھے چار کلو بزن گھٹ گیا ہے ایک ڈائیبیٹیز کا پیشنٹ ہوتے ہوئے اتنے کم سمیے میں اتنا زیادہ وزن گھٹنا کئی پرکار کی کامپلیکیشنز پیدا کر سکتا ہے کسی نارمل وقتی کے لیے بھی بارہ دن میں ساڑھے چار کلو وزن گھٹنا کوئی نارمل بات نہیں ہے کسی ایسے وقتی کے لیے بھی جسے سواست کی سمسیائیں نہیں ہیں لیکن ایک سیویار ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کے لیے بارہ دن میں ساڑھے چار کلو وزن گھٹنا ایک بہت خطرناک چیز ہے بھارتی جنتہ پارٹی ارون کیجریوال کو کچلنے کے لیے عام آدمی پارٹی کو کچلنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی اس لیے میں بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ چھتاونی دے رہی ہوں کہ آج پورا دیش آپ پر نظر رکھ رہا ہے اگر حراست میں ارون کیجریوال کے سواست کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ دیش آپ کو معاف نہیں کرے گا یہاں تک کہ بھگوان بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ آپ اس حد تک گرے ہیں صرف ارون کیجریوال کو کچلنے کے لیے بتا دیں دلی کی مکہ منتری ارون کیجریوال فلحال تیہار جیل نمبر دو میں ہے چار دن کی ریمان کے بعد ایڈی نے سوموار کو انہیں دلی کی راو جیونیو کوٹ میں پیش کیا سنوائی کے بعد کوٹ نے انہیں پندرہ دن کی نیاک حراست میں بھیج دیا تیہار جیل میں بھیجنے سے پہلے ایڈیوال کا میڈیکل بھی کرائے گیا تھا میڈیکل ہونے کے بعد انہیں اتیہار جیل نمبر دو میں شفٹ کیا گیا ہے کیجریوال کی گرفتاری کے بعد سے لگاتار عام آدمی پارٹی بھاچپا پر حملہ بار ہے